بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہوں میرے سب خیریہ سے ہوں آج میں لکھی آئی ہوں آپ لوگ کے لیے دھابا سرائر علو قیمہ کی ریسپی جو بہت ہی مزیدار سے بنے گا اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک دو ایسی خاص چیزیں جس کا فلیور ہے علو قیمہ کا بہت ہی مزیدار سے آئے گا لگے گا نہیں کہ آپ نے اس کو گھر میں تیار کر رہے لگے گا دھابے پہ بیٹھ کے آلو قیمہ کھا رہے ہوں تو بھی چلتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں تو چولے پہ میں نے کڑائی لگ دیتے ہیں اس میں میں ڈال دیتی ہوں سب سے پہلے آئل آئل میں نے ڈال دیا آئل اچھا سا گرم ہوگی اس میں میں نے ثابت گرم مسائلہ تھوڑا سا زیرہ لیا ہے تھوڑا سی لونگیں کالی میرچے دالچینی کا ٹکڑا ہے اور دو بڑی نائچی پہ میں نے ڈال دی آئل میں اچھا سا جو ہے جو ہے فرائی ہو جائے گا تاکہ اس کی جو خوشبو ہے آئل میں بہت اچھی سے آ جائے تو یہ بہت اچھا سا کڑکڑانے تک ہم نے اس کو پکا لیا اب ہم اس میں شامل کریں گے پیاز پیاز میں نے لیے دو میڈیم سائز کے ٹھیک ہے دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیتا ہے اس کو ہم نے کٹ لی کر لیا تھا ایسی رفلی کٹ کر لیا تھا تو میں نے وہ شامل کر دیا اچھا پیاز کو مرے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا بس یہ سوتے سے ہو جائے گی بس ہم نے اس کو اتنا کرنا اس کو زیادہ ہم نے نہیں کرنا تو بس پیاز جو ہے دیکھیں پیاز کا کلر بھی چینج ہوگی ہے تھوڑا سا اس کا کچھا پنتا وہ بھی ختم ہوگی تو پیاز ہماری ڈن ہے اب اس میں شامل کریں گے قیمہ قیمہ ہم نے بیف کا لیا جیڑ پاو لیا ٹھیک ہے تو بہت اچھا بنتا ہے تو یہ میں نے قیمہ ڈال کے اب میں نے بہت دیر تھوڑی دیر جو ہے اس میں پیاز کے ساتھ اس کو اچھا سا فرائی کرنا ہے اچھا اسی کے ساتھ ہی میں ادھرگ لیسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیتی ہوں تاکہ ادھرگ لیسن کا پیسٹ پیاز گرم مسالہ اور قیمہ ہمارا اچھا سا اوئل میں جو ہے ہم نے اس کو تھوڑی پانچ منٹ تک اچھا سا ہم نے اس کو بھوننا ہے جب تک کہ ہمارا جو قیمہ کی شکر لینے وہ چینج نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کو جو ہے بھونتے ہوئے اچھا سا تھوڑا سا ٹائم ہو چکا ہے پانچ منٹ ہو چکے بہت اچھا سا ہمارا جو قیمہ ہے وہ جو ہے بھون چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے مسالے مسالے جو شامل کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور یقین جانے جب آپ اس راسی پی سے بنائیں گے تو آپ کے گھر والے جو واہ واہ کر کے کھائیں گے میں ہاہ ف ٹی سپون نے تک دیا تیسپون پیسی علام مرج میں ہوں اس میں لوں گے ریڈ چلی فلکس ڈیکھے میں کوٹیو لائل میرج بھی نمید فن اچھا ہاں ہاں لا ہوسیکھیں جو کہ Playstation بھی کو کل囉 اور میں حکی میری پسا نمید پیسی لیے نمیداخل architect میں یہ تو اچھا ہاں اور پیسی لائل میرج rot میں ہوجاتے کہ M spiral البорон کا دیکھنے کیا ہے میںپسی لیائی اچھا اچھا زندے ہے تو یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بھی چلا گیا ڈیسپن بھر کے میں اس میں شامل کروں گے نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ہاف ٹیسپن میں اس میں بھی شامل کر رہی ہوں نمک نمک بھی میں ڈال دیا اب ان سارے مسالوں کو جو قیمے کے ساتھ تھوڑے دیر ہم اچھا سا پکا لیتے ہیں اچھا سا قیمے میں ملال لیتے ہیں اور بہت مزدار بنتا ہے یقین جانے اس میں ایک دو چیزوں جو ہم ہیں ہند میں اس میں شامل کریں گے اس سے جو اس کا فلیور ہے بہت ہی مزیق ہوتا ہے تو اچھا سا دیکھیں سارے مسائلے ہم نے خیمے میں اچھے سا ہم نے ملا لیا اب ہم نے اس میں شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کا مینل یہ ہے ٹیماتر اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اب یہ ڈال کے میں نے اس میں ہاپ کپ کے قریب پانی ڈالوں گی اللہ تب جہا freuen کیمنی میں اچھا سا گل جائے یہ بھی میڈیم شامل کر دیا پانی ڈال کے لیے اچھا سا اس کو ملا لیتے ہیں ملا کر ہم نے اس کو ملا پر کاور کر کے پکائیں گے اپ طرح کی نامی اچھاrix گل جائے گا جہا ہم نے بیف سا ہی صرف میں بناؤ رہے ہیں یہ اچھا سا ہم نے پانی ڈال کے اس کو ملا اس کو ملا پیر اور نسل کو ملا کے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تقریبا ان دس منٹ کے لیے پر ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے تو چلے چیک کر لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور تقریباً جو ہے ٹرماٹر بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے لیکن اب اس میں تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے اب اس میں شامل کروں گی میں دہی دہی تقریباً میں نے اس میں شامل کروں گی چار کھانے کے چمچے میں نے بھر بھر کے جو دہی اس میں لیے وہ اچھا سا میں نے پھیٹ لیا تھا تو وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں دہی اچھے اب ہم نے کیا کرنے ہے دہی کو بھی ڈال کے جو اچھا سا ہم نے ملا کے اس کو ہم دوبارہ کور کر دیں کیونکہ دہی بھی ڈالا بھی ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ابھی ہوگا تو جب تک کہ پانی خوشک نہیں آیا تھا اور کیمہ ہمارا جو بھنائی پہ نہیں آتا اب ہم نے اس کو کور کر کے ہم نے اس کو اتنی دیر پکانا ہے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تو چلے چیک کرتے ہیں تھوڑا ٹائم ہو چکا ہے اور بیچ میں بھی میں چیک کرتی رہی ہوں اور دیکھیں آئل بھی تھوڑا سا سیپلٹ ہونا سا شروع ہو گیا کیونکہ کھیمہ ہمارا بہت اچھا سا بھنائی پہ آ چکا ہے تو اب ہم نے اس کی بہت اچھی سی بھنائی کرنی ہے بھنائی ہماری اچھی ہوگی تو خیمہ ہمارا بہت ہی مجھدار سے تیار ہوگا جو پیاز ٹوماٹر جو نظر آ رہے ہیں بلکل نظر نہیں ہے ہم نے اس کو اتنی دیر بنائی کرنا تو دیکھیں بہت اچھی سی ہم نے بنائی کر لی آئل بھی سیپلٹ سا ہوگیا اب اس میں شامل کرتے ہیں ہم آلو آلو میں نے لیے تھے تین ادر اور چھوٹے چھوٹے اس کے کٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے تین بڑے سا اس کے میں نے آلو ل شامل کر دیا ہے قیمے کی بہت اچھی بھنائی کرنی ہے قیمے کی بھنائی اچھی ہوگی اس چیز کا آپ نے جو ہے دھیان رکھنا ہے قیمے کی بھنائی اچھی ہوگی تو قیمہ علو بہت ہی مجھے کا اور دھابہ اسٹرائل بلکل دھابہ اسٹرائل کی طرح تیار ہوگا کیونکہ پاکستانی کھانوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ قیمے کی کیمہ ہوئی ہے گوش اور جو بھی اس کی بھنائی بہت اچھی ہونا تو سالا کھانا جو ہمارا بہت اچھا بنتا ہے ٹھیک ہے تو سارا ج پانی پانی ہم نے اتنا شامل کرنا ہے جو آلو ہے بہت اچھے سے گل جائیں تو میں نے اس میں شامل کر دیا تقریباً ایک کپ کے غریب پانی شامل کر رہا ہے پانی شامل کر کے اچھا سے اس کو ملا لیا اب ملا کے میں اس کو کور کر کے پکاؤں گے جب تک کہ ہماری جو آلو ہے نا یہ اچھے سے کر جائیں گے میں نے آلو کی چھوٹے چھوٹے پیس کر رہا جلدی سے گل جائیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کر دیتے ہیں اس کو کور کر دیا تو یہ ہم نے کور کر دیا تھا چلے چیک کرتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت زبدست ہمارا دیکھیں آلو خیمہ ابھی اس کو مزید اور اچھا بنانے کے لیے اس میں ہم نے ایک دو چیزیں اور ایڈ کرنی ہے جس سے بہت ہی مزیدار سے ہمارا آلو خیمہ تیار ہوگا اور آلو بھی میں چیک کر کے آپ کو دکھاتے ہوں آلو بھی بہت اچھے سے تقریباً گ رہے ہیں تو بس اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیسپوند گرم مسالہ پیسہ گرم مسالہ میں نے لیا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ریسے بھی میں آپ کو دے چکی میرے چینل پر موجود ہے مہا جا کے دیکھ لیجئے گا تو گرم مسالہ میں نے اس میں شامل کر دیا اب مین چیزیں اس میں ہم لیں گے کسوری میتھی 1 ٹیسپوند بھر کے میں نے کسوری میتھی لیا یہ بھی میں نے اپنی گھر کیے جو ہے میں گھر میں اچھی سافتری دھوکے سکھا کے رکھ لیتی ہوں تو اس کے لیے کہ آسانی لیتی ہوتی ہو جاتے ہیں یہ آرام سے کافی جال جاتی ہے یہ تو یہ بھی میں نے دائل دیا اپنی گھر سے اس طرح مل کے اور اس کا خنانہ جاتی ہے اس کے لیے اور کسوری میتھی سے جو اس کا settingsруш lightning فلیور ہے اتنا جو زندگی وسائے اس کے لیے کہ کسوریا رکھا ہے گرم مسالہ اور میرچوں کے اس JOeffش سے ٹھیک recommended یعنی اتنا مزیدار سا یہ آلوخی میں تیار ہوا ہے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے گھر میں آپ لوگ اس ریسپی سے بنائیں گے نا تو آپ کے گھر والے تو آپ کے واہ واہ کر کے کھائیں گے بہت ہی مزیدار سا دیکھیں دھابست رائے اب ہم نے اس میں ہرہ دھنیاں ہم نے کٹ کر کے رکھتا ہے ہم نے جولین کٹ کر کے رکھی تھی وہ شامل کر دی اب وہ شامل کر کے اچھا سا اس کو ملاتے ہیں اور ٹی شاوٹ کرتے ہیں اس کی شکل بتا رہی ہے کھانے میں کتنا مزیدار ہوگا تو ضرور آپ لوگ ٹرائے کریے گا اس ریسپی سے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور پسند آئے گی بہت ہی مزیدار سی آلوخی میں بلکل دھابست رائے میں لگے گا انہیں کہ آپ نے اس کو گھر میں بنایا لگے گا آپ کسی دھابے میں بیٹھ کے آلوخی میں کھا رہے ہو تو چلین ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کر کے ہم نے آپ کو دکھاتے ہیں اس کو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتھوں کے ساتھ کھائیں سادے چانلوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدہ بنتا ہے اور دیکھیں کتنی ضرورت سی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے جو گھر والی نا وہ واہ واہ کر کے کھائیں گے بہت ہی مزیدار سا ہمارا دھابے سٹرائیل آلوخی میں تیار ہے اس لیے کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے ہے تو مجھنے کو لائک کریں شوئر کریں سبسکرائب کریں کمیونس باکس میں ضرور بتائیے گا دھابے سٹرائیل آلوخی میں کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لگے اور ریسپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ کل پھر آزی رہوں گی ایک اور ریسپی کی ساتھ اسی طرح ریسپیز لے کے آتی رہوں گی جب تک کہ رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ